راشترپتی کی کرسی سنبھالتے ہی ایران کے راشترپتی مسود پیجسکین نے صاف کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے ایک انچ بھی نہیں جھکیں گے حالانکہ اسرائیل پر جوابی حملے کو لے کر ان کے تیور تھوڑے نرم ضرور تھے لیکن اب ان کا لکش اراک کو امریکہ مکت کرانا ہے اور اسی کڑی میں ایرانی راشترپتی مسود پیجسکین بغداد کے دورے پر پہنچے ہیں مسود کی کوشش ہے کہ وہ اراکی سرکار کو امریکہ کے خلاف زیادہ سے زیادہ بھڑکا سکیں گازہ یدھ کے بیچ پیجسکین کا اراک پہنچنا بہت محتوپورن مانا جا رہا ہے کیونکہ اراک میں کئی پرتیرودی گھٹوں نے اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اراک سے اتری اسرائیل اور امریکی سینے اڈو پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پیجسکین کے اس دورے کا زمین پر اثر بھی دکھ رہا ہے دراصل اراک کی راجدھانی بگداد میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بنے امریکی دوتاواز کے پریسر پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے حالانکہ اس حملے میں کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے اراک میں امریکی دوتاواز کے پروکتہ نے یہ جانکاری دی ہے وہیں نیوج ایجنسی روائٹرز کو سرکشہ سوتروں نے بتایا کہ 10 ستمبر 2024 کی رات قریب 11 بجے دو راکٹ امریکی سینہ کے قریب گرے امریکی سینہ بگداد ائرپورٹ کے پاس کیمپ وکٹری بیس میں ٹھہری ہوئی تھی حالانکہ اس حملے کے پیچھے کون ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے وہیں اراک میں ایران سمرتت ملیشیا گھٹ کتب حزباللہ نے کہا ہے کہ اس حملے کا مقصد ایرانی راشترپتی پیجسکین کے دورے کو بادہت کرنا ہے ہم اس حملے کی جانچ کر رہے ہیں اور یہاں پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے گور طلب ہے کہ اراک میں کئی ایسے گھٹ ہیں جو سیدھے طور پر ایران سے جڑے ہوئے ہیں اور ان گھٹوں نے امریکہ کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اراک میں بڑی سنکھیا میں امریکی سینک تینات ہیں اور گازہ یدھ کی شروعات سے ہی امریکی سینہ پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے ایسے میں مسود پیجسکین کے اراک پہنچنے سے پہلے امریکی سینہ پر حملہ ہونا اس کا بڑا ثبوت مانا جا رہا ہے ایرانی راشترپتی نے اراک پہنچتے ہی امریکہ پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اسرائیل گازہ میں یوروپ اور امریکہ کے ہتھیاروں سے نرسنگھار کر رہا ہے اور پشچمی دیش اسے رکنے میں اسفل رہے ہیں ایران اور اراک کے رشتوں کی بات کریں تو ایران کے لیے اراک آرثک، راجنیتک اور دھارمک درشتکون سے بہت خاص ہے حالانکہ انیس سو اسی کے دشک میں اراکی راشترپتی صدام حسین نے ایران کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑی تھی لیکن دو ہزار تین میں صدام کی ستہ کے پتن کے بعد ایران پھر سے بغداد کے قریب آ گیا ورطمان میں اراک اپنے رشتوں کو ایران اور امریکہ کے ساتھ سنتلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی سینک ابھی بھی اراک میں موجود ہیں لیکن ایران اراک کو پوری طرح سے امریکہ مکت کرانا چاہتا ہے موسیقی